ہیلو فرینڈز میرا نام تکلو کیوں گی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اٹس فیکٹ ورڈ تو میں آج آپ کو بتانے جارہا ہوں سونی کے ہوم تھیائٹرز کے بارے میں اور اس کے انیا فیچرز کے بارے میں پچھلی ویڈیو پر کچھ فرینڈز کے کمنٹس آئے تھے کہ بھائی اس کا پورا ریویو کا ویڈیو ڈالنا تو میں آج اس کے ایسے ڈی فورٹی موڈل کی انبوکسنگ کرنے جارہا ہوں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے سونی کا ملٹی میڈیا سپیکر سیسٹائم ایسے ڈی فورٹین موڈل جس کا ڈببہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ایک بڑے والا سب ووپر اور چار سیسٹائم سپیکر آتے ہیں جس کے ہم آج انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ووپر کو بلیو ٹوٹھ اور موبائل لیڈ سے اور یو ایس بی سے کنیک کیا جاتا ہے ویسے تو دوستو اسے ٹی وی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سب ووپر کی کوالٹی تو کیا ہی بتاؤں دوستو بہت ہی جبردست کوالٹی ہے چلیے دوستو اسے پرائز کی ہم بات کر لیتے ہیں میں نے اسے ایٹ تھاؤزینٹ فورٹینائن میں پرچیز کیا تھا لیکن ابھی اس کی جو پرائز ہے وہ نائن تھاؤزینٹ پلس ہے اس فور ون سب ووپر کا پاور اسی وات کا ہے تو چلیے اس کی ہم انبوکسنگ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس سب ووپر کے ساتھ کیا کیا آئٹمز آتے ہیں تو چلیے اس کو ہم کھولتے ہیں اس کو آپ ایسے جو ڈبا رکھا ہے اس کو اوپر سے کھولنا ہے اس کے ساتھ ایک وارنٹی کارڈ آتا ہے اور یہ لیڈ آتی ہے ایڈپٹر کی لیڈ آتی ہے موبائل فون سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کی لیڈ آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بیٹری بھی آتی ہے جو ریموٹ کنٹرول میں لگا جاتی ہے اور یہ جو سیس ٹائم سپیکر ہے اس کو چپکانے کے لیے آتا ہے یہ تھارا وارٹ کا جو ایڈپٹر ہیں اور اس کی بہت ہی بڑی ایک وارٹی ہے ریموٹ کی آپ دیکھئے سونی کا برینڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے چلیے اس کے ساتھ فور سیس ٹائم سپیکر آتے ہیں اسے نکالتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں اس کی پیکنگ کتنی اچھی کی گئی ہے اوپر اور نیچے اور باہر فولی تین لگا ہے اور یہ ہے سب بوفر والا جو بڑا ڈبا ہے وہ اور یہ اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا آتا ہے اس کے بارے میں سونی کے بارے میں تو چلیے ہم سیس ٹائم سپیکر کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مضبوطی سے بنایا گیا ہے اس کے آگے جو یہ میٹیریل لگایا ہے لوہے کا اس سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور پیچھے کی سائیڈ یہ دیکھ لیجئے یہ آدھا کیجی کا ہے اس کا ویٹ ان سب ہی کو باہر نکالتے ہیں پولی تین سے اور یہ جو سب بوفر کا بڑا والا ڈبا ہے اس کو بھی باہر نکالتے ہیں دیکھئے کتنا سندر دیکھ رہا ہے یہ اس کے آگے سب لگا ہوا ہے ریموٹ کنٹرول بلیوٹوٹ کا اور اس کی یہ ہائٹ ہے اور یہ اس کی جو چوڑا یہ وہ ہے یہ دیکھے آگے اس کے پلاسٹک کا بہت ہی مضبوط میٹیریل لگا ہے اور اس کا ویٹ پانچ کیجی کا ہے دوستو یہ اس کے جو سیس ٹائم سپیکر کے ساتھ دس پٹ کی جو وائر آتی ہے تو آپ اپنے دس وائی دس کے روم میں آپ کیسے بھی اسے سیٹ کر سکتے ہو جو اس کے پیچھے جو پلاسٹک کا بوکس لگا ہے اس میں جو سیس ٹائم سپیکر کی وائر ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے جو نیچے چار بوکس دے رکھی ہیں اور ہم اس کے ساؤنڈ کوالٹی کی بات کر لیتے ہیں تو اسے ہم آپ کو ساؤنڈ بھی سنا کر بتائیں گے دوستو اور یہاں پہ جو چارجر کی اڈیپٹر کی یہاں پہ اس کی لیڈ لگتی ہے اور اس کو اون کرتے ہیں اون کرنے کے بعد یہ ٹی وی موڈ پہ آئے گا اور پھر یو ایس بی اور پھر بلیو ٹوٹھ تو یہ جو یہ بلیو والی بتی ہے اس پہ آتے ہی یہ بلیو ٹوٹھ پہ ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو یو ایس بی کا اوکسن دے رکھا ہے یو ایس بی لگانے کے بعد جو یہ آگے والے اوکسن ہے اس سے ہم اسے بیک اور آگے کر سکتے ہیں تو چلیے میں نے یہ سب ریڈی کر دیا ہے اور اس کی وولیوم آپ کو جو ریموٹ کنٹرول ہے اس سے ہی اس کی وولیوم کا جو بڑھا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو آپ کو سنانے جا رہے ہیں کی اس کی کیسی کوالٹی ہے تو آپ بھی سن سکتے ہیں لیکن ایئر فون کا ضرور پریوک کرنا کیونکہ دوستو جو اس کی بیسٹ کوالٹی ہے وہ ایئر فون میں ہی بڑیہ سنائی دے گی تو یہ اس کے جو آگے یہ لوہے کا جو میٹیریل لگا ہے اس کے اوپر یہ سونی کا برینڈ دیا گیا ہے تو اس لئے اس کا میوزک سٹارٹ کرتے ہیں ایئر فون کرنا کرنا کیا ہی بطم دوستو دیکھئے میوزک کا کلیر سانگڑا رہے ہیں چار مسٹ کال دیکھیں پھر سکھاو انڈو کال نا نہیں ایسے ہی کیا تھا اچھا ایسے ابھی جو ایڈ آئی تھی اس سے میرے اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ اسے آپ ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر گے مووی بھی دیکھیں گے تو بھی اس کی بہت جبردست کوالٹی ملے گی آپ کو اس کی جو سانڈ کی کوالٹی ہے وہ میں روم سے باہر جا کر آپ کو سنا کر بتا رہا ہوں کی آپ کو کیسی کوالٹی ملے گی روم کے باہر بھی تو چلیے دوستو آپ کو اس کے سانڈ کی کوالٹی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آگے ایسے ہی ویڈیو لے کر آوں گا تب تک کے لئے بائی بائی